دہشت گردوں کے بعد بھتا مافیا بھی سرگرم گل بگ میں واقع ہوتل ون کو بھتے کی پرچیاں موصول نامالوم افراد نے ہوتل انزامیہ کو بھتے کی سات پرچیاں بھیجی ہوتل انزامیہ سے پچاس لاکھ کا بھتا مانگا گیا بھتا نہ دینے پر ہوتل کو بم سے اڑانے کی دھمکی ہوتل انزامیہ نے کاروائی کے لیے غالب مارکیٹ میں درخواست جمع کرا دی پنجاب حکومت کی 68 گاڑیاں نیلام چار کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع شہباز شریف کے پروٹیکول کی گاڑیاں بھی شامل وزراء پالیمانی سیکرٹریز کے زیر استعمال گاڑیوں کو نیلام کر دیا گیا گاڑیاں کئی برس پرانی تھی سالانہ مرمت پر کروڑ روپے اخراجات ہوتے تھے ایڈیشنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ آئی ایم ایف معاہدہ ڈالر پر بھاری چند گھنٹوں میں مارکیٹ میں بھونچال آ گیا روپے کے مقابلے میں ڈالر چھ روپے تیس پیسے مہنگا ملکی تارک میں پہلی بار ڈالر ایک سوڑتالیس روپے پنجا پہنچا مارکیٹ میں ہلچل کے بعد ڈالر ایک سو سنتالیس روپے پر ٹریڈ سٹے بازوں کی چاندی بلیک میں افروک جاری کاروباری افراد نے سر پکڑ لیے مہنگے ڈالر کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا کاروبار پہلے ہی نہیں چل رہے دکانے چھوڑنے پر مجبور ہیں تاجر پریشان ڈالر کی وجہ سے سب کچھ سارا سے متاثر ہوگا سٹی ڈالر بڑھے گا تو تیل بڑھے گا ڈالر بڑھے گا تو کھانے پینے کی اشید چیزیں بڑھیں گی ڈالر بڑھے گا اس کے بعد موبائل سسری موبائل سب کچھ بڑھے گا اور سارا نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا عوام کو بھگتنا پڑے گا جب سے یہ ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے کاروبار میں کوئی سٹیبلیٹی ہے ہی نہیں اور کاروبار گاگ بلکل بھی نہیں ہے جس کو کوئی آپ ریٹ بتاتے ہیں وہ پچیس سے تیس گنا زیادہ ہو چکے ہیں اور آج چھے روپے اور بڑھ گیا دس پنسنہ گنا اور میٹ جائے گا مہنگا ہی ہو جائے گا مہنگے ڈالر کے بڑے آفٹر شاکس سونا بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر سونا مزید ایک ہزار روپے مہنگا ایک تولہ سونا بہتر ہزار روپے کا ہو گیا شہریوں کے ساتھ سونے کے تاجر بھی مہنگے ڈالر سے متاثر ڈالر حکومت کے ہاتھوں سے بے کابو کرز قیمت میں خزانے پر مزید بوجھ بڑھ گیا اورنج چین کے قرضے میں بہتر ارب نوے کروڑ روپے کا اضافہ پاکستان کو دو سو اٹیس ارب چودہ کروڑ روپے چین کو علا کرنے پڑیں گے ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور ہوچ روپا مہنگائی نواز شریف نے پارٹی کو عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کی اجازت دے دی نون لیگ کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو احتجاجی لا عمل کے لیے فوری جناس طلب کرنے کی ہدایت شاہد کاکہ نباسی کو حکومت مخارف احتجاج کی حکمت عملی بنانے کا ٹاسک نون لیگ مہنگائی پر خاموش نہیں رہے گی حکومت کی عوام کو ریلیف دینے کی نیت نہیں آئی ایم ایف پیکج کے بعد ڈالر کی قیمت میں اضافہ نہیں گزشتہ حکومت کی لوت مار کے باعث معیشت کا یہ حال ہے ڈالر کا مصنوعی طور پر مستحکم رکھا گیا ڈالر کی قیمت میں جلد استحقام آئے گا ڈالر وہنگا ہونے کی وجہ غیر ملکی کرزیں ہیں بجٹ سائشن سے قابل ڈالر کی قیمت کنٹرول کر لیں گے صوبائے وزیر اختر ملک اجاز عالم اور ملک انور کا رد عمل لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں سانہہ دات ادربار کے شہید رفاقت کے علی خانہ کے لیے مال امداد کا اعلان محکمہ عقاف نے دس لاکھ روپے کی سمری پنجاب حکومت کو بھیجوا دی گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے چینی سفیر یاو جنگ کی ملاقات پاکچین تعلقات سی پیکچ میں دیگر معاملات پر تبادلہ خیاد آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ سے مطالق پنجاب حکومت تزبزب کا شہکار ترقیاتی بجٹ سے مطالق اچانک سے فارشات میں تبدیلی مارچ میں ابتدائی تقمینا تین کرب روپے لگایا بیس مارچ کو ترقیاتی بجٹ پھر پچپن عرب روپے کم کر دیا اور الحمدہ آرٹس کانسل میں رمضان کی مناسبت سے اسلامی خطاتی کی نمائش سبائی وزیر طورائی ڈاکٹر اختر ملک نے افتتا کیا نمائش میں طلبہ کے دو سو اسی فنپارے پیش کیے گئے موسیقی